بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد پندرہ روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا اکیسوہ عنوان ہے تقدیر اس کائنات میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور اس کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام تیہ کر رکھا ہے کب بارش ہونی ہے کس کو کتنی روزی دینی ہے کس کی موت کب آنی ہے یہ سارا کچھ جو اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تیہ کیا ہوا ہے اور جو اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کے مطابق سب کچھ پہلے سے لوہے محفوظ پر لکھ دیا ہے لیکن انسان اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے ایک بچہ ہے اس کے والد کو اس کے مزاج کا معلوم ہے اس کا والد اس کے لئے بسکوٹ بھی لائیا کیک بھی لائیا اور اب دوسرے آدمی سے کہا دیکھو میں بچے کے سامنے یہ دونوں چیزیں کروں گا بسکوٹ اگر سے مہنگا ہے لیکن بچہ جو ہے وہ کیک کو پسند کرے گا اس لئے کہ والد کو اس کے مزاج کا پتہ ہے بچہ آیا والد نے دونوں چیزیں سامنے رکھی بچے نے کیک اٹھا لیا اب اس لئے تو نہیں اٹھایا کہ اس کے والد نے کہا تھا اٹھایا تو بچہ نے اپنی مرضی سے لیکن والد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے اندازے سے تو والد کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے جو اندازہ لگایا کہ یہ انسان یہ کام کرے گا اللہ تعالی کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا علم کامل ہے اس لئے اللہ تعالی نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ انسان یہ کام دنیا میں کرے گا کرتا انسان اپنے اختیار سے ہے لیکن اللہ تعالی کو پہلے سے اس کا علم ہے تو اس کو تقدیر کہتے ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے جیسے کوئی عمارت بنتی ہے تو پہلے وہ انجینئر اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتا ہے کہ یہ اتنے مرلے جگہ ہے اتنی منزلہ عمارت بنانی ہے اس میں اتنے کمرے بنانے ہیں پھر اس کو کاغذ پر اتارتا ہے پھر اس کو مستری کے حوالے کرتا ہے جو اس کے مطابق اس کو بناتا ہے تو انجینئر کے بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے جو ذہن میں نقشہ بنایا وہ غلط ہو سکتا ہے جو کاغذ پر اتارا اس میں کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے پھر آگے جب اس کے مطابق عمارت بن رہی ہوتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دنیا کا ایک نظام اپنے علم میں تیہ کیا پھر اس کو لوہ محفوظ پر اتارا پھر اس کے مطابق دنیا چل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا نہ ہو اور بعد میں وہ معاملہ اس طرح نہ ہو تو جو کچھ کائنات میں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا سب کچھ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے سورہ قمر کی آیت نوبر 49 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نوبر 117 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَوَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے پھر وہ ہوئے بغیر نہیں رہتی